دوستوں آپ نے سٹیل کے بڑے بڑے بیرل کو دیکھا ہوگا سٹیل بیرلز کو بنانے کا مکھے اددیشے ہوتا ہے الگ الگ طرح کے پدارتھوں کو سٹور کرنا یہ بیرلز بہت سے انڈسٹریز میں استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کی فیول، پیٹرول، ٹیزل اور انی پیٹرو کیمیکل اتپادوں کو سٹور کرنے کے لیے ہوتا ہے دوائیوں، راسائینک پدارتھوں اور انی فارماسیوٹیکل اتپادوں کو سرکشت رکھنے کے لیے بھی سٹیل بیرلز کا اپیوگ ہوتا ہے کسان اناج، بیج اور انی فسل اتپادوں کو سٹور کرنے کے لیے سٹیل بیرلز کا استعمال کرتے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم بیرل کیسے بناتے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے سب سے پہلے کاربن سٹیل سے بنے بڑے سٹیل شیٹس کو چنا جاتا ہے چونی گئی سٹیل شیٹس کو گنوطہ مانکوں اور دوشوں سے بچانے کے لیے دھیان سے انسپیکٹ کیا جاتا ہے سٹیل شیٹس کو بیرل کی اچھا انسار صحیح سائز میں کٹا جاتا ہے کٹا ہوا سٹیل شیٹس کو رولنگ پرکریا سے گولاکار آکار میں بدل دیا جاتا ہے یہ شیٹس ایک مینڈریل کے چاروں اور لپیٹے جاتے ہیں اور پھر انہیں ویلڈ یا سیم کیا جاتا ہے جس سے بیرل کا گولاکار شریر بن جاتا ہے جب گولاکار شریر تیار ہو جاتا ہے تو نیچے کی اور اوپر کی دھارائیں لگائی جاتی ہیں یہ دھارائیں عام طور پر الگ سے بنائی جاتی ہیں اور پھر انہیں گولاکار شریر پر ویلڈ یا سیل کیا جاتا ہے اس کے بعد ان سٹیل کی شیٹس کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے آگے ایک پریسنگ مشین کے مادھیم سے ان بیرل کے بیچ میں دو جگہوں سے پریس کیا جاتا ہے اس سے ٹو رنگ لائن بن جاتا ہے یہ رنگ لائن اس بیرل کی مضبوطی کو بڑھاتا ہے اور آگے لگی مشین بیرل میں ڈیزائن بناتی ہے اس کے بعد ایک سٹیل کی شیٹس کو کنویئر بیلٹ کی مدد سے آگے بھیجا جاتا ہے آگے لگی ہائیڈرالک کٹنگ مشین کی مدد سے سٹیل کی شیٹس کو گول گول شیپ میں کٹا جاتا ہے اور ان سٹیل شیٹس کے گول ٹکڑے اس سٹیل کی اوپر اور نیچے کو پیک کرنے کے کام آتے ہیں سٹیل کے ان ٹکڑوں کے کناروں کو پریس کر کے تھوڑا سا باہر کی طرف موڑ دیا جاتا ہے تاکہ یہ بیرل پر آسانی سے سیٹ ہو جائے ایک بنگ ہول جو بیرل کو بھرنے اور خالی کرنے کے لیے ایک کھول کا کام کرتا ہے بیرل کے ایک چھوڑ میں ڈرل کیا جاتا ہے یہ اکثر وشے شجہ مشینری کا اپیوک کر کے کیا جاتا ہے آگے ایک مشین کے ذریعے سٹیل کی ان دونوں ٹاپ اور باٹم کو اس بیرل کے ساتھ آنٹومیٹک مشین کے ذریعے بیلٹ کیا جاتا ہے اب بیرل پوری طرح سے تیار ہو چکی ہے پورا کیا گیا بیرل سطح اپچار پرکریہ سے گزرتا ہے جیسے صفائی جنگ کے خلاف سنرکشن اور کوٹنگ جس سے اس کی ٹکاؤتہ اور کوروجن سنرکشن بڑھ جاتی ہے اس کے بعد سپریگن کی سہایتہ سے بیرل کو ایک رنگ دیا جاتا ہے پھر ان بیرل کو کنویئر پر آگے بھیجا جاتا ہے آگے ایک مشین ان بیرل کے انلٹ ہول پر ڈککن لگا دیتی ہے بیرلز کو بنانے کے بعد انہیں انتیم نریقشن کے لیے جانچا جاتا ہے کسی بھی دوش یا اوکرتیوں کے لیے پھر وہ پیکجنگ کیے جاتے ہیں اور گراہکوں کے لیے وطرن کے لیے تیار کیے جاتے ہیں اور آگے اسے پیک کیا جاتا ہے ایسے اور ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولنا جے شری رام